تازہ ترین حالات واقعی آتی ہیں کہ اتنے عرصے سے جب ولوگ نہیں کیا ہوتا تو پھر یہ ہوتا ہے جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے ری ٹیک پہ ری ٹیک سمجھ نہیں آرہا بولوں کیا ہاں تو اسلام علیکم برادرز کیا حال چالیں سب فٹ فٹ ہیں امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہاں تو بھئیہ کیا حال چالیں بھول تو نہیں گئے مجھے بڑے عرصے سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ اب بھولی جائیں آرہا نام تو یاد ہی ہوگا محمد عبداللہ تاریخ ویٹ محمد عبداللہ تاریخ انساری ویٹ اس کو اگر پورا کریں تو حافظ محمد عبداللہ تاریخ انساری تو یہ ہے میرا پورا نام اب آج کی کہانی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کچھ سال پہلے سے جب حفظ کے بعد میں میٹرک کر رہا تھا تو میٹرک میں تو آپ کا بھائی فل پڑھا گو تھا یعنی سکول کے بعد گھر میں بیٹھ کے پس پڑھائی کرنی ہے حفظ کی دھرائی اپنی جگہ لیکن پڑھائی کے علاوہ باہر جانا کوئی نہیں تھا اور سپورٹ بھی کوئی نہیں کرتا تھا غلط بات ہے لیکن نہیں کرتا تھا تب تک انڈرویڈ فونز اتنے عام نہیں ہوئے تھے اور جب میں کسی کو یہ بتاتا تھا کہ میرے کھر ٹی وی نہیں ہے تو یہی پوچھتے تھے سب کہ ٹی وی کے بغیر پھر تم سارے دن کیا کرتے ہو تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرے گھر میں ٹی وی تھا نہیں مجھے عادت تھی نہیں ٹی وی دیکھنے کی تو میرے دن تو گزار چاہتا تھا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا لیکن یہ سوال میں نے بہت سنا خیر میٹرک کے بعد سوشل میڈیا اور انڈرویڈ فون سے واسطہ پڑھا اور ایف ایسی کے دوران میں نے اور فواد نے مل کے کئی ساری ویڈیوز بنائی ہمارے ساتھ اور بھی لڑکے ہوتے تھے لیکن زیادہ ہم دو نہیں ہوتے تھے اس سے پیارا سین یہ پچھلا علا ہوا ہے دلیٹ کر دیگر یہ علا ہوا ہے بس ٹھیک کہنے ذرہ نیچر لگتا ہے اور شکنٹ کیئر کرنے کے بعد میں اور ابو بکر مل کے ہم گئے کراچی کراچی اگر آپ کو معنی کیا ہے اچھا تب تک ہمیں بالکل نہیں بتا تھا کہ ولوگز کیا ہوتے ہیں کبھی نام تو شاید سنا ہوگا لیکن پتہ نہیں تھا کبھی دیکھے نہیں تھے کہ بھئی ولوگز آخر ہے کیا چیز مزید کی بات یہ کہ ہم کراچی میں جس دوست کے گھر گئے وہ ملیر کینٹ میں رہتا تھا اور اسکری فائیو میں رہتا تھا نہیں ابھی بھی رہتا ہے وہیں رہتا ہے لیکن تب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اسکری فائیو میں ہی عرفان جنیجو نام کا بھی ایک لڑکا رہتا ہے ہم دو تی دن وہاں آرہے ہم گھومے پھرے اور اور وہاں جو میرا دوست احمد رہتا تھا اس نے مجھے کہا کہ ایک لڑکا ہے عرفان جنیجو جو کہ ولوگز بناتا ہے تو میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ولوگز ہوتے ہوں گے دیکھیں گے کسی وقت مطلب ایک کانت سے سنکے دوسرے سے نکال دیا اگنور مار دیا کیونکہ پتہ نہیں تھا بھئی ولوگز ہوتے گا ہیں لیکن کراچی سے واپس آنے کے کچھ دن بعد جبکہ یونیسٹی میں بھی داخلہ نہیں ہوا تھا میں فارغ بیٹھا تھا تو ایک دن میں نے سوچل میڈیا پہ عرفان جنیجو کی کوئی ویڈیو دیکھی تو مجھے کلک ہوا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو احمد نے بتایا تھا تو میں نے اس کا چینل دیکھا اور اس کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی اور آگے تو آپ کو بتا یہ جیسا کہ سب لوگ اڈکٹ ہو جاتے ہیں مطلب موسٹلی تو جب میں نے ولوگز دیکھنا شروع کیا جنیجو بھائی کے تو میں لگتار دیکھتا چلا گیا کیونکہ یہ ایک بالکل نئی چیز تھی جو کہ میں نے کبھی اس طرح کی چیز دیکھی نہیں تھی یوٹیوب میں ویسے ہی زیادہ یوز نہیں کرتا تھا اس سے پہلے لیکن اس کے بعد سے میں کافی زیادہ یوٹیوب یوز کرنے لگا اور جنیجو بھائی کے ساتھ پھر اور بھی کافی سارے لوگ ڈسکور ہوئے تھوڑا یہ ولوگز دیکھنے کے بعد مجھے بھی یہ شوق ہو گیا تھا کہ بھائی کبھی نہ کبھی زندگی میں ولوگز تو تم نے بنا نہیں ہے کیونکہ بس یہ کیونکہ کا کوئی جواب نہیں تھا بس بنانے ہیں کیونکہ دل جا رہا ہے اس کو ورڈ میں آپ ڈسکرائب کر نہیں سکتے جیسے جیسے ٹائم گزرا تو میں نے اور فواد نے دونوں نے اپنے ولوگز بنانا سٹارٹ کر دیئے پہلے کمبائن اور پھر الگ الگ تو ولوگ تو بنانا شروع کر دیئے لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ کنسسٹنسی زیادہ ہونے کے بجائے کم ہوتی گئی اور ایسا ٹائم بھی آیا کہ دو مہینے سے زیادہ میرے چینل پر کوئی ویڈیو ہی اپلوڈ نہیں ہوئی کہتے ہیں کہ کنسسٹنسی is the key اب کنسسٹنٹ ہی نہیں ہو گئے آپ تو پھر آپ کے چینل کا فائدہ کیا تو شروع میں حلاد ہو آقیات کچھ ایسے تھے کہ میں زیادہ ویڈیوز پر فوکس کرتا تھا اور کبھی کبار تصویریں بھی لے لیتا تھا لیکن اب میرا زیادہ فوکس فوٹوگرفی پر ہو گیا ہے تصویریں لینے پر فوکس ہو گیا ہے اور ویڈیوز میں کم بنا رہا ہوں اور جو ویڈیوز بناتا بھی ہوں تو ایڈیٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگا دیتا ہوں مزہ نہیں رہتا اور پھر میں خود ہی ایڈیٹ نہیں کرتا ہوں تو میرا انسٹاگرام جو ہے فل کنسسٹنٹلی چل رہا ہے لیکن یوٹیوب ایسے لگتا ہے کہ میں نے یوٹیوب چھوڑ دیا حالانکہ یوٹیوب میں نے نہیں چھوڑی لیکن بہت ہی گیپ آگیا ہے تو اب میرا خیال ہے کہ اس گیپ کو فل کرنے کا ٹائم ہے کیونکہ اگر میں اسی کی طرح گیپ لیتا رہا تو پھر اس چینل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس گیپ کی اگر بات کریں تو اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یونیورسٹی ہے ٹائم ٹیبل اور یونیورسٹی کی مسروفیات اسائنمنٹس کوئی فلانا علمکانہ جو بھی جو سب کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اور نہیں پتہ تو پتہ چل جائے گا تو اس گیپ کی کافی بڑی وجہ یونیورسٹی کی مسروفیات بھی ہیں یونیورسٹی کی بات آئی تو تھوڑا یونیورسٹی لائف کی بات کر لیتے ہیں فورت سمسٹر میرا سٹارٹ ہو گیا ہے سی ایس میں کر رہا ہوں وہاں سے اور یونیورسٹی میں آج کل چل رہا ہے سپورٹس ویک کل اس کا پہلا دن تھا تو ہم گئے ہم نے تھوڑی بہت اس کی تصویریں لیں ویڈیوز کم بنائیں تصویریں لیں لیکن اس کی وجہ ہے اور وجہ یہ ہے وجہ یہی ہے وجہ یہی ہے جو کہ میں نے نیا کیمرہ لیا ہے تو میں جو بھی ویڈیوز بناتا تھا وہ میرے موبائل سے ہوتی تھی کیونکہ میرے پاس کیمرہ نہیں تھا اب تک لیکن اب میں نے فائنلی ایک کیمرہ لے لیا ہے ایک عدد دی اے سال آر یہ ہے کینن کا دو سو ڈی یعنی کہ ٹو ہنڈڈ ڈی سنا ہے دو سو ڈی کی فوکسنگ بڑی اچھی ہے میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے میرے سہر کھڑا نہیں ہوتا یہاں تو چلو یہاں پھر بیٹھے رہو یہ کیا گیا آپ نے ایسے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اپنے بیرادرز بیٹھے ہوئے ہیں سلام علیکم امار منان یہ بی ہے جی شاہر بڑھوں ہی دے رہے ہیں اچھو کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بڑھ رہا ہے روزہ یہ اس ٹائم پر کون سے روزہ ہے یہ آدھی دن کا روزہ رکھتے ہیں میو میرا پہلا ولوگ تھا دیسمبر دوہزار سترہ میں یوں نو می فرس ولوگ جیسے کہ سب لوگ ٹائٹل رکھتے ہیں میں نے بھی وہی رکھا تھا اینیویز اس کے بعد تھوڑے بہت ولوگ میں بناتا رہا ولوگ کی بات کرتے ہیں میں مہینے میں مشکل سے ایک ولوگ بنایا کرتا تھا اور اب تو وہ بھی نہیں رہا میکسیمم میں نے ایک ہفتے میں دو ولوگز بنایا ہوں گے صرف ایک دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں نے دن میں ولوگ بنایا اور وہی ایڈٹ کر کے رات تک اپلوڈ کر دیا اس سے آپ میرا فلوو چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا سست ہے فلو چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا سست ہے چیک کر رہا ہے بس آپ چیک نہ کریں آپ کمنٹ کریں کہ یار کچھ جو کہ مجھے کسی نے نہیں سکھا ہے خود سے سکھا یہ موشٹ امپورڈنٹ بات ہے کیونکہ ہم لوگ سیکھنے میں بہت پیچھے ہیں جو کہ میں نے نوٹ کیا ہے اور یہ ہماری بہت بڑی خامی ہے تو ویش یو آل بیسٹ آف لکھ ان یور لائف اور سیکھتے رہے لوگوں کو سکھاتے رہے خوش رہے اور آباد رہے اور اللہ حافظ واہ کیا بات ہے ایسے بھی ہوتا ہے کیا بات ہے امار